بارمیر کے راج کے چکت سالے میں مریجوں اور ان کے پریجنوں کو آئے دن کسی نہ کسی سمجھا سے روبرو ہونا پڑ رہا ہے تاجہ معاملہ ہے چکت سکوں کے لیٹ آنے کا دراصل چکت سالے میں چکت سک صبح سمیہ پر تو چکت سالے آ جاتے ہیں لیکن آنے کے بعد سیدھے بھرتی مریجوں کو دیکھنے راؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اسے مریجوں کو گھنٹوں تک چکت سکوں کے کمروں کے باہر انتظار کرنا پڑتا ہے بارمیر کے راج کے چکت سالے میں مریجوں اور ان کے پریجنوں کو آئے دن کسی نہ کسی سمجھا سے روبرو ہونا پڑ رہا ہے تاجہ معاملہ ہے چکت سکوں کے لیٹ آنے کا دراصل چکت سالے میں چکت سک صبح سمائے پر تو چکت سالے آ جاتے ہیں لیکن آنے کے بعد سیدھے بھرتی مریجوں کو دیکھنے راؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اسے مریجوں کو گھنٹوں تک چکت سکوں کے کمروں کے باہر انتظار کرنا پڑتا ہے میڈیکل کالیج سے سالگنہ ہونے کے بعد بارمیر واشیوں کو امید تھی کہ انہیں یہی پر ہی اپچار کی اچھی شویدہ مل سکے گی لیکن اسپطال پربندن کی لاپروائی کی وجہ سے لوگوں کو روزانہ پریشانیاں چھیلنی پڑ رہی ہیں صبح صبح اسپطال میں مریج پچھی کٹا کر اوٹڈور میں چکت سکوں کے چیمبر کے آگے کتار میں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن مریجوں کو گھنٹوں انتظار کے بعد بھی اپچار نہیں مل پاتا مریجوں کا کہنا ہے کہ چکل سک اسپطال سمائے میں دو سے تین گھنٹے بعد اپنے چیمبر میں آتے ہیں اور پندرہ سے بیش مریجوں کو دیکھنے کے بعد نکل جاتے ہیں ایسے میں کئی مریجوں کو تو جانچ بھی نہیں ہو پاتی اور انہیں بیرنگ لوٹنا پڑتا ہے اس بارے میں اسپطال پربندن کا کہنا ہے کہ چکل سک اسپطال سمائے میں پہلے وائڈوں میں بھرتی مریجوں کی جانچ کرنے جاتے ہیں اس کے بعد اپنے چیمبر میں آؤڈور کے مریجوں کی جانچ اور اپچار کرتے ہیں مرات پہلے مریجوں کی جانچ کرنے چίνے پہتا ہے سای مریجوں کی ہلا لاتے ہیں ہاں کیا بول رہے ہیں کتی برسانی ہو رہی ہے بہت ساری پریشان یہ پریشان ہو رہا ہے مریجر و ڈوکٹر کو یہ نگا برسانی سکر کھلی پڑی ہے راج کی جکسی حالے کو میڈیکر کالیج سے سننگ کرنے کے ساتھ کروڑوں روپے کی مسینری اپلپ کروائی گئی ہے تاکہ مریجوں کو بارڈ میر میں ہی اپچار مل سکے لیکن تمام پریاسوں کے بہت زیادہ راج کی جکسی حالے میں مریجوں کو پریشانیاں کھیلنے پڑ رہی ہیں ان دنوں مریجوں کو اپچار کے لیے کئی گھنٹوں تک چکسکوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے جس سے کئی مریجوں کو تو بینہ اپچار کے ہی لوٹنا پڑتا ہے بہرحال اسپطال پر بندن بھی یہ ویوستہ سدارنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے